موسیقی کنڈنسیشن پولیمریزیشن لاسٹ ٹائم ہم نے ایڈیشن پولیمریزیشن ڈسکس کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈیشن پولیمریزیشن جو ہے یہ ایکچلی تین سٹیپس کے اندر پروسیڈ کرتی ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انیسییشن جس میں ہم کو یہ ایک انیسییٹر یوز کرتے ہیں ٹی ہے چوئیس اف انیشییٹر ہم نے لاسٹ ٹائم دسکس کی تھی وہ انفیکٹرز پہ لے پہند کرتی ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے انیسیشن سٹیپ میں ایکچلی ہو یہ رہو ہوتا ہے کہ ایک فری ریڈیکل فارم ہو جاتا ہے فری ریڈیکل جنریٹ ہوتا ہے اور یہ جو فری ریڈیکل ہوتا ہے یہ پھر مونومر یونٹ کو اٹیک کرتا ہے اور پھر سیکنڈ سٹیپ اس کے بعد چل پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروپاگیشن پروپگیشن میں بہت سارے مونومر یونٹ پھر راپس میں اٹیچ ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پورا پروسس ترمنیٹ ہو جاتا ہے کوئی ایک فری ریڈیکل یا تو وہی ایکٹیویٹڈ فری ریڈیکل کوئی آکے یا پھر انیشییٹر آکے اس چین کو ترمنیٹ کر دیتا ہے اور یوں ایک پولیمر چین بن جاتی ہے آج جو ہم لوگ پروسس ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کنڈنسیشن پولیمریزیشن ایڈیشن پولیمریزیشن کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈبل بونڈ ہو کسی کمپاؤنڈ کے اندر پھر تو بڑے آرام سے آپ یہ پروسس کروا سکتے ہو مثلا یہ آپ کے پاس ایتھین ہے آپ یہ ڈبل بونڈ بریک کرو اسی کے ساتھ ایک اور لگ جائے گا ان یہ پروسس اسی طرح چلتا رہے گا آپ کے پاس سی ایچ ٹو آپ کے پاس یہ ایک مونومر یونٹ کی فارم میں یہ ایک پولیمر بن جائے گا جو کہ پولی ایتھین ہوگا اگر آپ کے پاس یہ ڈبل بونڈ ایگزیس نہ کرتا ہو تو پھر ایکٹیویٹڈ فری ریڈیکل اگر آپ بنا بھی دیتے ہو فر ایکزمپل آپ کے پاس آر او او آر یہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس انیشیٹر ہے کوئی اس پہ اگر آپ انرجی سورس اس کو ہٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا لاس ٹائم کہ یہ دو فری ریڈیکل میں چینج ہو جائے گا ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اب یہ فری ریڈیکل کیا کرے گا کہ کسی ایک مونومر یونٹ کو جا کے اٹیک کرے گا فر ایکزمپل یہ پروپین کو اٹیک کر دے گا یا یہی ایتھین کی دوبارہ ایکزمپل لے لیتے ہیں سی ایچ ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ ایچ کو یہ اٹیک کرے گا ٹھیک ہے جب یہ آکے اس کو اٹیک کرے گا تو کیا بن جائے گا یہ اس کے ایک کارنر پر آکے اٹیچ ہو جائے گا خود اس کے دونوں طرف ایچ ایچ اسی طریقے سے اٹیچ ہے یہاں پہ بھی اوپر نیچے دو ہائیڈوجنز اور اس والے کاربن کے اوپر اب ایک ڈاٹ آ جائے گا بیسیکل اس کا ڈبل بونڈ شیفٹ ہو ہے اس والے کاربن کے ساتھ تو اٹیچ ہو گیا اس والے کاربن کے اوپر ایک ڈاٹ آ گیا اس کو ہم پھر بولتے ہیں ایکٹیویٹڈ مونومر اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹڈ مونومر ہے یہ اگر تو دوبارہ اسی چین کو اٹیک کرتا ہے تو تو اس کا ڈبل بونڈ اس والی چین میں بھی پریزنٹ ہے اور یہ پروسس کنٹینیو ہونے لگ جائے گا جس کو ہم پروپکیشن کہتے ہیں لیکن اگر اس دوسری والی چین کے اندر یہ ڈبل بونڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر یہ پروسس ہم نہیں کروا سکتے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایک اور پروسس کرنا پڑتا ہے پولیمرائزیشن کا جس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں کنڈنسیشن رییکشنز اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو کنڈنسیشن ہم بولتے ہیں جب آپ کے پاس ایک مولیکیول اے ہے ایک مولیکیول بی ہے اور یہ دونوں مل کے ایک نیا مولیکیول بنا رہے ہیں سی اور اس پروسس کے اندر الیمنیشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی الیمنیشن یعنی ہو سکتا ہے کہ اس مولیکیول کا کوئی حصہ اور اس مولیکیول کا کوئی حصہ آپس میں ریاک کر کے وہ دونوں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں ٹھیک ہے فر ایگزمپل یہاں سے ایک ایچ اور یہاں سے ایک او ایچ آپس میں ریاک کر کے ایچ ٹو او سیپریٹ ہو جائے اور اس کا باقی پارٹ جو ہے یہ آپس میں بانڈ بنا لیں سو اس پروسس کو ہم بولتے ہیں کنڈنسیشن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے اسی کا کوئی اس کے ساتھ آکے بانڈ بن جائے جو ہے جو ہے جو ہے یہ ایک چین ریاکشن ہے ونس اگین چین ریاکشن اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے اس کو سٹیپ چین بھی آپ بولتے ہو اس پروسس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اور یہ اور اسی طریقے سے دو اور ملیں گے اور پھر دو اور ملیں گے انڈ یہ پروسس کنٹینی ہونے لگ جائے گا تو ایک بہت لمبی سی چین بن جائے گی جس کو پھر ہم پولیمر بولتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کے ایک کورنر پہ ایک اے اور ایک بی اور درمیان میں ڈھیر ساری اور بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے ایک کورنر کے اوپر او اچ لگاو ہے اور ایک کورنر کے اوپر اچ لگاو ہے ٹھیک ہے یہی والا اگر ایک اور مولیکیول اس کے قریب اگر آئے اس کے بھی ایک کورنر پہ او اچ اور ایک کورنر پہ اچ لگاو ہے تو یہ کیا کریں گے کہ یہ دونوں آپس میں اچ اور او اچ ریاکٹ ہو کے سپریٹ ہو جائیں گے اچ ٹو او بنا دیں گے اور یہاں سے یہ دونوں ایک چین ایکسٹینڈ ہو جائے گی اگر اسی طرح کا ایک اور مولیکیول لیچے بھی پڑا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا ہم یوں دیکھ لیتے ہیں او اچ اچ تو اب کیا ہوگا یہاں سے ان دونوں کا اپس میں بانڈ بن گیا اس ریڈ سے میں بانڈ شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو ریڈ لائن ایک مولیکیول شو کر رہی ہے ایک لائن کے اندر یہ تو اوپر تو پہلے ہی تھا اب یہ ہوگا کہ یہ والا بھی اچ اور اچ سپریٹ ہو جائے گا اچ ٹو او بنا دے گا ایک اور مولیکیول اور یہاں پہ پھر اگین ایک ڈبل بانڈ ان دو ایٹمز کا اپس میں بن جائے گا اس کے بعد پھر یہاں پہ آئے گا انڈ اس طریقے سے آپ دیکھو گے کہ ایک لمبی سی چین بننا چروع ہو جائے گی جو کہ لینئر ہوگی لینئر ایک پولیمر جنریٹ ہو جائے گا اس پروسس کو ہم بولتے ہیں کنڈنسیشن پولیمرائزیشن ٹھیک ہے کنڈنسیشن پولیمرز کی ایک ایک اگزیمپل ہم ڈسکس کرتے ہیں اوپر جو میں نے ایک سیچویشن لی تھی اس میں ایسا تھا کہ ایک ہی پولیمر تھا یعنی ایک طرف اہچ اور ایک طرف او اہچ لگاوا تھا منومر یونیٹ کے تو اس کو پھر ہم ہومو پولیمر بولیں گے کنڈنسیشن پولیمریزیشن میں آپ ہومو پولیمرز اور کو پولیمرز دونوں جنریٹ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے اس کی شرط یہ ہے کہ فنکشنل گروپ کم از کم دو دفعہ ہونا چاہیے اس کے اوپر بائی فنکشنل یونٹ بائی فنکشنل ہونا چاہیے جو بھی آپ سٹارٹ میں مونمر لوگے یعنی مونمر یونٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ایک طرف اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سی ڈبل او ایچ لگاو ہے تو اس کے دوسری طرف بھی کوئی ایک چیز لگی ہونی چاہیے فار ایک طرف اس کے آپ امین گروپ لگا دو یا ایک طرف ہم کہہ دیتے ہیں سی ڈبل او ایچ گروپ لگاو ہے اور ایک طرف ہائیڈروکسل گروپ لگاو ہے یا بلکہ ٹھیک ہے ہم ہی نہیں لگا دیتے ہیں ان ایچ ٹو گروپ لگاو ہے اب اگر اسی طرح کے دو یونٹس آپس میں ریاک کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک میں سے ایچ اور ایک میں سے او ایچ یہ ایچ اور یہ او ایچ یہ دو الگ الگ کمیں لے رہا ہوں یہ دونوں آپس میں ریاک کر جائیں گے اور کاربن کا نائٹروجن کے ساتھ بانڈ بن جائے گا اور اس طریقے سے یہ پروسس کنٹینیو ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو لیٹس ٹیک ناؤ ایک اگزیمپل اگزیمپل ہم لے لیتے ہیں ایک امینو ایسٹ کی جس میں ایک کاربن ہوتا ہے سی ڈبل او ایچ کارباکسل گروپ لگا ہوتا ہے ایک کاربن کے اوپر اسی کاربن کے اوپر ایک طرف کو امین گروپ لگا ہوتا ہے این ایچ ٹو اس کے ایک طرف لگا ہوتا ہے بلکہ این ایچ ٹو ہمیں نیچے بنا دے دو سائٹ پہ لیکن آپ کو سمجھ آجا سی این ایچ ٹو ایک طرف ہائیڈروجن لگا ہوتا ہے اور ایک طرف ایک چین ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہے یہ جو چین ہوتی ہے یہ کریکٹریسٹک دیٹرمن کرتی ہے کہ یہ کس قسم کا امینو ایسٹڈ ہوگا اس کو ہم ایلفا کارباکسی یا ایلفا امینو ایسٹڈ بھی بولتے ہیں ایلفا لوکیشن کے اوپر کارباکسیڈ کا یہ ایلفا کاربن ہے اور اس کے اوپر امین گروہ پر ٹکاو ہے اس ایلفا امینو ایسٹڈ جیسا ہی اگر ایک اور ایلفا امینو ایسٹڈ ہم لیے ٹھیک ہے یہ ایک امینو ایسٹڈ ہے اسی جیسا اگر ایک اور بلکل اس کے ساتھ پڑا ہوا ہو ٹھیک ہے اور پھر ہوگا کہ اگر یہ دونوں آپ ساتھ ساتھ رکھ دیتے ہو تو یہاں سے کارباکسل کا ایک او ایچ اور یہاں سے ایک ایچ جو ہیں یہ دونوں سپریٹ ہو جائیں گے ان کو ہم یہاں سے ریموف کرا لیتے ہیں یہ ایچ ٹوو پروڈیوز کر دیں گے اور یہ والا کاربن اور یہ نیٹروجن جو ہیں یہ آپس میں بانڈ ہو جائیں گے ہم اس کو مولیکیول کو اس کے قریب لے آتے ہیں یہ دونوں آپس میں یوں بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہی ہوگا کہ یہاں پہ پیچھے آپ سمجھ لو تو ایک اور اسی طرح کی چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اگین یہی پروسس ریپیٹ ہو گا یہاں سے ایک او ایچ کاربن کے اوپر سے وہاں سے ایک ایچ ریموف ہو گا اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اس کو بھی ہم قریب لے آتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے اور یہ پروسس کنٹینیو ہوتا رہے گا اور آپ دیکھو ایک لمبی سی چین بنتی جا رہی ہے جو ہے پولیمر سو اب آپ ایمیجن کرو اگر یہ ایسا پولیمر ہوتا جو سمپلی ایک کارباکسلک ایسڈ ہوتا جس میں ایک آر چین لگی ہوتی اور ساتھ سی ڈبل او ایچ لگا ہوتا اور آپ یہی والا پروسس کروانا چاہتے تو کیا یہ پوسیبل تھا لیٹس اے آپ کے پاس یہ ایک چیز ہے جس میں ایک فنکشنل گروپ ہے اور آپ ایک اور کمپاؤنڈ لے لو جس میں سی کے ساتھ ایک این ایچ ٹو لگا ہوتا ہے باقی چار بانڈ پورے کر دوست کے اب یہ بھی آلماسٹ ویسا ہی کیس ہے اس میں بھی ایک او ایچ کارباکسل گروپ کا ایک او ایچ اور امین گروپ کا ایک ایچ آپ ہٹا دو ٹھیک ہے اور آپ یوں کر کے ان دونوں کے آپس میں بانڈ بنا لو یوں ان کاربنو نائٹروجن کے اگر ریکال کرو اپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ ایک پیپٹائیڈ لنکیج کہلاتا ہے یہ جو اوپر بھی میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے this is an example of پیپٹائیڈ لنکیج تو ہم یہ بات کریں کہ یہ پیپٹائیڈ لنکیج اب بنت ہو گیا ہے لیکن کیا یہ بانڈ چین اب کنٹینیو ہو سکتی ہے اگر یہ چین کنٹینیو ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس والے کمپاؤنڈ کے دوسری طرف بھی اگین وہی والا فنکشنل یونٹ رپیٹ ہو رہا ہو جو اس کے اس طرف کو ہے ٹھیک ہے جو کہ وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس سے پولیمر جنریٹ نہیں کروا سکتے ہاں ایک پیپٹائیڈ اپنے لنکیج ضرور جنریٹ کروا دیا تو جتنے آپ کے پروٹینز تھے اگر آپ ریکال کرو تو وہ بھی یہی ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے امینو ایسیڈز جو تھے امینو ایسیڈز جو تھے وہ ایز امونمر آپس میں ریاک کرتے رہتے تھے ٹھیک ہے اور کسی ایک پرٹیکلر فیشن کے اندر جب وہ رپیٹ ہوتی تھی یونٹس تو وہ پھر ایک پروٹین جنریٹ ہو جاتا تھا اور وہ بھی exactly condensation polymerization کی example ہے اس کے علاوہ condensation polymerization میں ایک نائلون اپنے اکثر لفظ ہونا ہوگا نائلون 6-6 this is again an example of condensation polymerization نائلون 6-6 دو ڈیفرنٹ مونمر یونٹس سے جنریٹ ہوتا ہے ایک اس میں ایسا ہوتا ہے کہ CH2 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 اور دونوں طرف CWH لگا دو آپ ایک compound کے CWH اور ایک اور آپ ایسا compound لو جس میں CH2 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 اس میں آپ نے چار دفعہ لیا تھا اس میں آپ چھے دفعہ لو CH2 اور دونوں طرف آپ امین گروپ اٹیچ کر دو NH2 and NH2 اب اگر ان دو compound کی آپ condensation polymerization کرواتے ہو تو یہ فوراں start ہو جائے گا reaction بکاوز جس میں بہت ہی ریاکٹیو مولیکیولز کارباکسل اور امین گروپ شامل ہیں تو یہاں سے ایک او ایچ یہاں سے ایک ایچ سپریٹ ہوگا یہ کاربن اس نائٹروجن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے پھر یہ چین ایک اور کے ساتھ ریاکٹ کرے گی اور اسی طریقے سے پروسس ریپیٹ ہونے لگ جائے گا اور ایک لمبا سا مولیکیول بن جائے گا جس کو آپ بولتے ہو نائلون سکس سکس جس کا بھی آپ کو 3D میں سٹرکچر دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس سٹرکچر ہے یہ جو بھی آپ کو میرے کمپاؤنڈ دکھایا تھا یہ ابھی دو گروپ آپس میں اٹیچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پورا جس کے کارنر پہ چیز ہے اور یہ وہ ہے جس کے کارنر پہ NH2 لگاوا تھا یہ دونوں آپس میں دیاک کی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سنگل جو ہے وہ یونٹ آپ دیکھو یہ فانکشنل گروپ دیکھو یہ چیز جو تھا اس کا یہ ریڈ کا نظر آ رہا ہے گری کلر میں کاربن ہے تو یہ کاربونائل گروپ ہے ساتھ سے ایک ہائیڈروکسل گروپ سپریٹ ہو چکے اب اور یہ بلو کلر میں نائٹروجن ہے نائٹروجن کے ساتھ ایک ہائیڈروڈ لگاوا ہے جو وائٹ کلر میں ٹھیک ہے اور نائٹروجن اور کاربن کا باپس میں بان بن گئے یہ پہ کیون نائٹروجن سے ایک ہائیڈروڈ گروپ ریموو ہے امین سائٹ پہ دیکھو یہ نائلون کا سٹرکچر نظر آرہ ہے یہ آپ کے پاس ریپیٹن یونیٹ ہیں آپ کو دو لائن نظر آرہی ہوں گی سوری یہ پوری لینئر فارم میں دیکھو اور یہ نیچے درمیان میں آپ لینکجز نظر آرہ ہیں نا یہ بیسکلی کروس لینکنگ ہوئی اور اس میں ایک سٹرانگ قسم کی ہیڈروجین بانڈنگ اگزیسٹ کرتی ہے اور اس ہیڈروجین بانڈنگ کے وجہ سے یہ بلکل ایک تھرموس سیٹنگ پولیمر کے طور پر بیہیف کرتا ہے اس کی کرسٹلینیٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے دوسرے ایتھرمو پلاسٹک کے نظر اور یہ زیادہ سٹرانگ ہوتا اس اس لیکچر اس نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ سنثیٹک پولیمر جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے ٹوپک سنثیٹک پولیمر جو خود بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم میں پی وی سی دیکھیں گے پولی بینائل کلورائیڈ پولی سٹائرین ہم ڈسکس کریں گے ان کے 3D ریزنز بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے